سیاسی جماعتیں کیسے کمزور ہوئیں؟ حامد میر نے اہم تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو کیا مشورہ دے ڈالا؟ مزید تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کسی جنگ یا مسلح مضاحمت کے نتیجے میں قائم نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ملک 1947 میں ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی پورا مند سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا پاکستان قائم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بابا قوم قائد آزم محمد علی جنہ وفات پا گئے اور ہمارے سیاستدانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا پاکستان قائم ہونے کے بعد پہلے دس سال میں سات وزراء آزم تبدیل ہوئے پاکستان بنانے والی جماعت ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئے وہ سیاستدانوں کی اس رساکشی کا فائدہ اٹھا کر 1958 میں جنرل عیوب خان میں اقتدار پر قبضہ کر دیا پہلے مارشاللہ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا کہ دوسرے مارشاللہ کے دور میں قائد آزم کا پاکستان ٹوٹ گیا 1947 سے 1971 کے دوران 24 سال میں دو آئین لائے گئے 1956 کا آئین وفاقی پارلیمانی نظام کا نمائندہ تھا 1962 کا آئین پاکستان نے صدارتی نظام لائیا دونوں آئین فوجی ڈکٹیٹروں نے توڑ دیئے 1973 میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ایک تیسرا آئین منظور کیا گیا اور اسی دور میں بھٹو صاحب آئرلینڈ سے ڈکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان لائے اور اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا چند سال کے بعد ایک اور مارشاللہ لائیا گیا پاکستان کے متفقہ آئین اور ایٹمی پروگرام کے بانی کو سپریم کورٹ کے ججوں کی ملی بھگت سے پھانسی دے دی گئی اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گھڑ جوڑ سے سیاستدانوں کو جیل میں بند کرنے اور نہ اہلی قرار دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے کالا میں حامد میر نے مزید لکھا کہ آج پاکستان دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے لیکن اس ایٹمی طاقت کی خودمختاری کا یہ عالم ہے کہ آج پاکستان کا وفاقی بجٹ وزارت غزانہ نہیں بلکہ آئی ایم ایف بناتی ہے آئی ایم ایف کو اپنے کرزوں کی واپسی سے غرض ہے اور حکمران اشرافیہ کو عوام کی نہیں بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کی فکر ہے لہٰذا یہ بجٹ ایک عام آدمی کے لیے منحوس خبر بن کر آتا ہے اس سال کے بجٹ نے عام آدمی اور ریاست کے تعلق کو کمزور کر دیا پڑے لکھے نوجوان تو پہلے ہی پاکستان سے بھاگ رہے تھے اب کارپوریٹ سیکٹر سے وبستہ تنخواہ دار طبقے پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ وہ گروپوں کی صورت میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں اس صورتحال کا ذمہ دار کوئی ایک ادارہ یا ایک جماعت نہیں بلکہ ہم سب ہیں 1947 سے آئی تک 77 برسوں میں پاکستان پر 24 وزراء آزم نے 44 سال تک حکومت کی جبکہ صرف چار فوجی ڈکٹیٹروں نے 33 سال تک پاکستان پر حکومت کی ہر فوجی ڈکٹیٹر نے اوستن پاکستان پر سوہ آٹھ سال حکومت کی اور ہر وزیر آزم نے مشکل سے ڈیڑھ سال حکومت کی کوئی وزیر آزم اتنی مدت پوری نہ کر سکا اسغر خان کیس میں پپلز پارٹی کو 1990 کے انتخابات میں اشکز دینے کے لیے خوفیہ اہداروں کی طرف سے نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کو رقم دینے کے شواہد سامنے آئے فیضاباد دھڑنا کیس میں 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف دھڑنا دینے والوں کی خوفیہ اہداروں کے افسران کے ساتھ ملی بھگت کو بے نکاب کیا گیا لیکن بعد میں پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے خوفیہ اہداروں کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی 2019 میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ایکسٹینشن دینے میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نونس میں دیگر اہم جماعتیں ایک پیج پر تھیں آج پاکستان کو جن پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے ان میں سے اکثر جنرل باجوا کے خبط عظمت کا نتیجہ ہیں لیکن ان مسائل کی اصل ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پر آئید ہوتی ہیں جنہوں نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن دے کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پاکستان کو کمزور کیا سیاسی جماعتوں نے اپنے جھوٹے جھوٹے مفادات کے لیے سیاست میں فوج کی متاخلت کا رستہ خود ہموار کیا 1954 میں ایک سیاسی جماعت حکومت اپنے حاضر سروس آرمی چیف ایوب خان کو وزیر دفاع بنا کر کابینہ میں شامل نہ کرتی تو شاید جنرل ایوب خان کو سیاست کا چسکہ نہ لگتا اور وہ 1958 میں سکندر مرزا کے ساتھ مل کر اقتدار پر قبضہ نہ کرتے سیاسی جماعتوں کے کمزور ہونے سے پاکستان کمزور ہوا سیاسی جماعتوں نے اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا تمام سیاسی جماعتوں کے عہد داران بلا مقابلہ انتخابات کے ذریعے قرار پاتے ہیں اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 8 فوری 2024 کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کو بلنے کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا حالانکہ باقی جماعتوں میں بھی بلا مقابلہ انتخابات کی روایت موجود تھی ہمارے سیاسدان عوام کی طاقت سے اقتدار حاصل کرنے کی بجائے خوفیہ اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار حاصل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں لہٰذا یہ سیاسدان آپس میں بات کرنے کی بجائے خوفیہ اداروں سے بات کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں کولم کے آخر میں حامد میر نے لکھا کہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کے قیادت عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی بجائے پاور پولٹکس کی اسیر بن چکی ہے ان جماعتوں کی طاقت ان کا منشور نہیں بلکہ کچھ شخصیات ہیں جو اگلے پانچ سے دس سال میں زائد المیاد ہو جائیں گے نوجوان قیادت بھی پاور پولٹکس کے راستے میں چل رہی ہے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو سوچنا چاہیے کہ چند ہزار افراد کا جلسہ کرنے کے لیے انہیں کروڑوں روپیر خرچ کرنا پڑتے ہیں پاکستان ایک سیاسی جماعت نے بنایا تھا پاکستان کو صرف سیاسی جماعتیں ہی بچا سکتی ہیں سیاسی جماعتوں کو اپنے بقا کے لیے پاور پولٹکس چھوڑنی ہوگی آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی